فضائل اہل بیت ہمارا ڈیفینس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ہمیں ان مرہنوں کو بھی تیہ کرنا ہے کہ جو کینسر کی صورت میں بیماری معاشرے میں بھیل رہی ہے اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے اب جو ہے خدا نہ کرے کہ کسی کو چھوکے بھی نکل جائے کونسی باری کو روما کو نہ سمجھئے آپ میں نے یہی سمجھ گا کہ آپ یہی سمجھ رہے ہیں ہے ایک اور بیماری جو اینٹی مرجہ ہے اب جو ہے ملنگی ہیں اکباری ہیں دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ اکباری ہے جو ہے یہ فرقہ ہے فرقہ فرقہ کچھ نہیں فرقہ فرقہ نہیں ایک نظریہ ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے پروپیگنڈے کے اندر زیادہ طاقت واقت نہیں ہوتی ہے سوچھو ہے یہ ایک ناظریہ ہے باطل ناظریہ ہے اور اس کو اوپر مولای کائنات پہ قول سن لیجئے کہ باطل بادل کی طرح امڈتا ہے کاہی کی طرح پھٹ جاتا ہے لفظ کی قدر کیجئے آپ کہ باطل بادل کی طرح امڈتا ہے کاہی کی طرح پھٹ جاتا ہے ہم اپنی نسلوں کو بھی تو بچانا ہے توجہ ہے ایک بات سن لیجئے آپ یہ زد کیا ہے آخر میں نے کل بات ہو رہی تھی میرے روم بر آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشتہید کیسے بنتا ہے ایک مرجہ کیسے بنتا ہے ایک مسئلے میں اشتہاد کرنا فتوہ دینا ایک فتوہ دینے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ کتنی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے ہارڈ ورگ یونیورسٹری کے اندر ساتھ آٹھ پی ایچ ڈیس کے برابر میں نے کوئی بار کہتی اتنا آسان نہیں ہے مشتہید بن جانا ہمارے ہاں باب اشتہاد کھلا ہوا ہے میں نے کیا کہا تھا بچو ہے ارے رونہ ان کا ہے کہ جن کے دروازے بند ہو چکے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ فتوہ دینے کا حق انہی کو ہے کہ جن کے ہاں باب اشتہاد آج تک کھلا ہے مگر جن کے ہاں دروازے بند ہو گئے تو یہ تاجیہ کے خلاف کہاں سے فتوے آ رہے ہیں یہ عدداری کے خلاف فتوے کہاں سے آ رہے ہیں یہ مجلسوں کے خلاف بڑھتے کہاں سے آ رہے ہیں یہ ماتم کے خلاف فتوے کہاں سے آ رہے ہیں جب باب اشتہادی بند ہے تو تمہیں حق کہاں سے پہنچتا ہے فتوے دینے کا یہ کس چور گنی سے ہو کے آ رہے ہیں ارے کیا کہاں میں نے کہاں سے آ رہے ہیں آخر الحمدللہ ہمارے اشتہاد کو بارہ سو سال ہو گئے سن دو ہزار سولہ میں ہمارے اشتحاد کو بارہ سو سال ہو گئے بارہ سو سال اور بارہ سال دروازہ اشتحاد کھلا ہوا ہے ہمارے ہاں مکرو کی کوئی بابندی نہیں ہے مرجہ مکرو تک انجام نہیں دیتی مکرو تک انجام نہیں دیتی قدر کیجئے کہ اماموں کے بعد ہمیں ایسے رہبر ملے اب یہ پین مانگئے ایسے تھوڑی امریکہ ڈر رہا ہے ایسے تھوڑی پوری دنیا لفظہ باندام ہے کچھ ہے تو جب ہی نہ ہم اپنی طاقت پہچانے یا نا پہچانے دشمن ہماری طاقت پہچانتا ہے دشمن چاہتا ہے کہ اس شیعہ قوم سے دو چیزیں لے لو ایک فرشِ عذاب اور ایک انہیں مرجعیت سے دور کر دیا جائے اور یہی دو چیتوں سے دور ہوگے تو ہم ہمارے پاس بچے گا کیا کہاں جائیں گے ہموں لے کر کس کے دروازے کھٹ کھٹائیں گے ہم جا کر دو چو ہے فرشِ عذاب سے دور کر دو اور انہیں علماء سے دور کر دو لہذا یہ قوم خود ہی مر جائے گی دو چو ہے مگر یاد رکھے گا یہ نظریہ ہے یہ پروپیگنڈا ہے نوجوانوں غور سے سنیے گا دیکھئے مرجع علم کلام علم رجال علم رفان علم نو علم سر سات آٹھ دس بارہ علم ہیں جن کے اندر پی ایش ڈی کرنی پڑتی ہے اور تب جا کے دردہ اشتہات میں ہمارا علماتہ ہے ہاسی مزاق نہیں ہے مشتہل بن جانا ہاسی مزاق نہیں ہے مرجع بن جانا یعنی کسی کو بھی مرجع کہہ دیا کسی کو یہ پاکستان چھاپ روایتیں دھوڑی ہے کہ جس نے ایک مجلس بڑی اسی کو اللہ میں کہہ دیا کیا کہانا نے توجہ ہے ہمارے ہاں مشتہد پاکستان سے نہیں بنتا ہمارے ہاں مشتہد باب مدینہ دنیل مجھے بنتا ہے ہمارے ہاں مرجع یہ تھوڑی ہے کہ جہاں سے بھی لے لیا پڑھ دیا اٹھا دیا کچھ بھی نہیں ہے قور کرو دکت کرو ہمارا دین دینِ عقل ہے ہمارے ہاں بے وقوفی کا نام مذہب نہیں ہے جو جس نے کہہ دیا اور اس کو مان لیا گلے سے لگا لیا یہ مذہب ہے ایسے دنیا میں بہت سارے ہیں جن کی بنیاد ریت پہ رکھی ہوئی ہے کیا کہا ہوا نہیں یہ ضروری ہے نا بنیاد ریت پہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ کب تک ریت ساتھ دے گا اچھی اچھی ریت کی دیواریں دھیر نظر آتی ہے نا اللہ اکبر دیکھیں یہ فقر صرف اس قوم کو حاصل ہے اس قوم کو حاصل ہے اب ایک لفظ سن لیے بڑا قیمتی جملہ ہے اور بات ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ عبادت تمام کیے دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے بعد مرجع کی ضرورت کی ہوتی ہے امام کون ہوتا ہے اور مرجع کون ہوتا ہے توجہ دیجئے گا امام کے لیے اسمت ضروری ہوتی ہے مرجع کے لیے عدالت ضروری ہوتی ہے بات سمجھنے کی کوشش دیجئے گا اسمت عطائے پروردگار ہوتی ہے عدالت اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کی جاتی ہے امانداری سے بتائی گا جتنے حضرات بیٹھیں ہمارے ہاتھ دو رکت نماز پڑھانے والے کی امان کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ عادل ہو ارے کیا کہا میں نے اگر وہ عادل نہیں ہے تو اس کے قدموں میں سر نہیں رکھا جائے گا اگر وہ عادل نہیں ہے تو اس کے قدموں میں سر نہیں رکھا جائے گا تو جب دو رکت نماز صحیح کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ عادل ہو تو جس سے پورا دین لے رہے ہو تو کیا وہ اس کے لیے کوئی شرط نہ ہوگی مرجع کے لیے شرط ہے کہ عادل ہونا عدالت ہو امام کے لیے شرط ہے کہ اسمت ہو توجہ دیتے رہے گا ایک عدالت اور ایک اسمت ایک قاگز لیجئے اور قلم لیجئے اور لکھئے سب سے اوپر لکھئے امام نیچے لکھئے اور مشتہد امام کے آگے لکھئے اسمت اور مشتہد کے سامنے لکھئے عدالت جو کہ پہلا مرتبہ امام کا ہے توجہ ہے اب مقصد کیا ہے نائب کسے کہا جاتا ہے نائب کہا جاتا ہے قائم مقام کو قائم مقام کسے کہتے ہیں اگر وہ نہ ہو موجود جو اس کی جگہ آئے اسے نائب کہا جاتا ہے اور قائم مقام کہا جاتا ہے ابت جو ہے جیسے جنابِ مسلم امامِ حسین کو خط لکھے گئے تھے امام نے اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا قائم مقام بنا کے بھیجا تم ان کے ہاتھ بیعت کرو سمجھو تم نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر دی کوئی کم مرتبہ تھوڑی ہے نائب کا کیا کہا میں نے توجہ ہے جنابِ مسلم نائبِ امام ہے بھائی جنابِ مالی کے اشتر نائبِ امام تھے جنابِ محمد بن نبی بکر نائبِ امام تھے توجہ ہے کہ نہیں ہے جنابِ سلمانِ فارسی جو مدائن گئے تھے وہ بھی نائبِ امام بن کے گئے تھے یہ بحث پھر اگلی مجلس کے اندر مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام نہ ہو تو امام کی جگہ جو آئے اسے قائم مقام کہا جاتا ہے مگر پہلے پہلے شرط یہی ہے کہ امام ہو اس سے ذریعے مسائل حل کیے جائیں گے اگر امام کسی مسئلت کے تحت نہ آئے تو پھر رویر کی جگہ تو دوسرا مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ یوں حل ہوگا مشتہد کی ضرورت کیوں ہے سمجھ لیجے آپ یہ مسئلہ یوں حل ہوگا کہ یہ بتائیے نماز کے لئے کیا شرط ہے نماز کے لئے شرط کیا ہے وضو توجہ ہے وضو کے لئے شرط کیا ہے خالص پانی کا ہونا نماز کے مقدمے کے لئے شرط ہے کہ وضو ہو وضو سے نماز بڑھئے آپ کیا شریعت میں کہیں آپ نے ایسا مسئلہ پڑھا کہ جہاں پانی میسر نہ ہو اور مغرب کا وقت قریب آ جائے اور رات آ جائے مغرب کی نماز نہ پڑھ سکو عشاء کی نماز نہ پڑھ سکو تو اللہ نے کہیں یہ کہا ہے کہ مجبوری تھی ایسی جگہ پھس گئے تھے کہ تمہیں پانی نہ ملا لہذا سو جاؤ توجہ ہے نوجہ والوں کہ سو جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے مجبوری تھی تمہارے پاس پانی نہیں تھا اگر یہی مسئلہ ہوتا کہ سو جاؤ مجبوری تھی ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو مشتہید کی کبھی ضرورت نہ ہوتی توجہ ہے کہ نہیں مشتہید کی کبھی ضرورت نہیں کہ اللہ نے کہا کہ پہلی صورت میں تو پانی ہو جو مقدم آئے نماز میں وہ وضو وہ پانی سے ہوگا اگر پانی نہ ہو تو پانی کا نائب تلاش کرو اب وہ سمجھ میں آنی چاہیے پانی کا قائم مقام تلاش کرو یعنی تیمم کرو بغیر نماز کے سو نہیں سکتے توجہ ہے کہ نہیں اگر پانی نہ ملا اور تیمم سے نماز نہ پڑی تو عذابِ الہی کے مستحق ہوگے ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے پہلی صورت ہے کہ وضو ہو اگر وضو نہ ہو تو قائم مقام ہو توجہ لیجئے گا اسی لیے محملت کے لیے انسانوں کے لیے سب سے پہلے حجت امام ہوتا ہے اسمات جب تک امام ہوگا امامت کے فیض سے دنیا فیضیاب ہوگی اگر اسمت بردے میں چلی گئی تو عدالت آگے آئے گی تمہیں بے مہام چھوڑا نہیں جائے گا تم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ امام تو غیبت میں بیٹھے ہیں ہم مسئلہ پوچھنے ان تک کیسے جائے اگر امام نہیں ہے تو نائبِ امام تو ہے سلوات بڑے مل جو گے محمد والے محمد بارو نائبِ امام ہے تمہارے لیے تمہیں ایسے نہیں چھوڑا گیا ہے بھائی ہمارے ہاں کڑی سے کڑی ملی ہوئی چین سے چین ملی ہوئی ہے ہمارا کسی کو تھوڑی مال لیں گے اپنا رہبر بھائی ان کے اندر دیکھا جاتا ہے آئے تو کیا بگڑا آکے بتائی کونٹی خدمت کروا رہے ہیں ہم لوگوں سے وہ کچھ کروا رہے ہیں دنیا یہ کہتے ہیں غلامی کے لیے کر دیا ہے آپ تا ریکارڈ جملہ سنی زبان پہ آگیا بس آخری بات جب ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں مجلد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ان کی تقلید کیوں کریں کیوں کہ کیوں کہa Megan صاحب ہم تو حضرت علی کی تقلید کرتے ہیں سوجھو ہے ہم اپنے اماموں کو چھوڑ کر دوستوں کی تقلید کیوں کریں ہم تو حضرت علی کی تقلید کرتے ہیں کوئی کہتا ہم تو امام آخر کی تقلید میں ہیں بہکانا اسے جو پیدل ہو توجہ ہے ہر کسی کو تو بہکایا نہیں جا سکتا میں نوجوانوں اس لیے تمہارے لیے مواد دے رہا ہوں تک اپنا ڈیفینس کرنا آج کے بعد توجہ ہے کہ ہم امام کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کی تقلید کرے ہم تو امام کی تقلید کرتے کوئی حرد علی کی تقلید کرے پھر رہا ہے کوئی امام آخر کی تقلید کرے پھر رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جہالت نہ ہوتی تو یہ قیامت کا بھی نہ ہوتی توجہ ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ تم نے کہہ کے کیا کر دیا اپنے حق میں جہنم کے دروازوں کو کھول دیا یہ کہہ کے کہ ہم مرجع کی تقلید نہیں کریں ہم تو امام کی کرتے ہیں ابھی تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ مشتہید کی تقلید ہوتی ہے امام کی بیعت ہوتی ہے اللہ اکبر توجہ ہے امام کی تقلید نہیں ہوتی مشتہید کی تقلید ہوتی ہے امام کی تو بیعت ہوتی ہے بیعت مشتہید کی تقلید کو امام کی تقلید کرو گے تقلید اس کی ہوتی ہے جو یہاں دنیا میں آکے پڑھا ہو کوئی استاد رہا ہو اور اس مقام تک پہنچ جائے تب اس قابل ہوتا کہ اس کی تقلید کی جائے اماموں کو کون پڑھائے گا یہاں تقلید اس کی ہوتی ہے جیسے کسی نے یہاں پڑھایا ہو ترز دیا ہو یہ تو علوم الہی رکھنے والے لوگ ہیں یہ تو وہاں سے پڑھا کے لکھے آئے ہیں دنیا میں کس کی ہمت ہے جو ہمارے امام کو کسی نے کوئی پڑھا دے توجہ ہے کہ نہیں ہے اسی وجہ سے تقلید مشتہید ہوتی ہے امام کی بیعت ہوتی ہے اور یہی فرق مشتہید میں اور امام میں توجہ دیجئے گا امام کی بیعت ہوتی ہے مشتہید کی تقلید ہوتی ہے مشتہید فتوہ دیتا ہے امام حکم دیتا ہے امام حکم دیتا ہے فتوہ نہیں دیتا ہمارا امام امام حکم دے گا فتوہ تو ہمارا مشتہید دے گا سمجھو ہے بچ کے کہاں سے نکلو کیسے آخر کون سا عقیدہ ہے کیا ہے کیوں گریزہ ہیں آپ اس چیز سے کون سا کاتا ہے جو دل کے اندر کھٹک رہا ہے آپ کے کیا مشیبت نازل ہو گئی چودہ سو سال کے بعد نزلہ گی رہا ہے اس سے پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تقلید کیوں کریں یہ کیوں کریں خلا کیوں کریں ٹھیک ہاں کیوں کریں نوجوانوں کو بہکاؤ مت گمراہ نہ کرو ان کی مستقبل سے ان کے فیوچر سے متھیلے دنیا کچھ آتا نہیں جاتا نہیں توجہ ہے کتنے بڑے احمد آباد کے اندر کتنے بڑے احمد آباد کے اندر جو اینٹی مرجاں ہیں جو آیت اللہوں کو گالی دیتے ہیں ایک گلی سے نکل کے دوسری گلی میں اگر کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ کوئی پہچاننے والا نصیب نہ ہوگا اور ایک ہمارے آیت اللہ سیستانی دنیا جانتی ہے کہ وہی ہے اللہ ہو اکبر تحفیت العوام تک نہ پڑی تو عزیو المسائل تک نہ پڑی آپ ہو گئے مرجا سے پڑے آپ کو پتا ہے کہ تقلید رہی ہونی چاہیے انہیں کچھ نہیں پتا ہے جو ستر ستر سال پڑتے ہیں اسی اسی سال پڑتے ہیں جن کا کتابیں ہوڑنا ہوتی کتابیں بچھونا ہوتی ہیں انہیں کچھ نہیں پتا ہے آپ کو سب پتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ تو یہ بتائیے مجھے آیت اللہ مولانا قلو الغروی کا جملہ یاد آگیا دیکھیں بات اچھی ہو تو لینی چاہیے تا بچھو ہے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے تقلید نہیں کریں گے یا نہیں کرتے یہ بھی تو کسی کے کہنے سے کہہ رہے ہو نا تو بات کو ماننے کا نام ہی تو تقلید ہے کسی کی بات کو ماننے کا نام ہی تو تقلید ہے کسی نے تم سے تو کہا ہے نا کہ تقلید و تقلید کی ضرور رہی آپ نے مان لیا تو کسی بات کو ماننے کے لئے اب تقلید سے تو آپ رہی نہیں سکتے خالی تقلید سے کبھی خالی نہیں رہ سکتے چاہے ان کی مانو یا ان کی مانو بس فیصلہ یہ کرنا ہے کہ عالم کی کرنی ہے یا جاہلوں کی کرنی ہے محمد و آل محمد پر کس کی تقلید کروگے اللہ اکبر ہمارے ہاں باب اشتحاد کھلا ہوا ہے باب اشتحاد کھلا ہوا ہے اور بہت کچھ پڑھنا آگئے بس